پاکستانی جب بھی فلسطین کی مدد کی بات کرتے ہیں تو مجھے فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر یاد آ جاتے جس دیش میں ماں و بہنوں کو اگیار اٹھا کر لے جائیں جس دیش میں قاتل گنڈو کو اشراف چھڑا کر لے جائیں جس دیش کی کوٹ کا چہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہو جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز نماکے ہوتے ہوں جس دیش میں جان کے رکھ والے خود جانے لے معصوموں کی جس دیش میں حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر روز فہاشی پھیلی ہو جس دیش میں بنتے ہوا کی چادر بھی داگ سمیلی ہو جس دیش میں آٹے چینی کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے جس دیش کے ہر چوراہے پر دو چار بکھاری پھرتے ہوں جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیش میں غربت ماہوں سے بچے نعلام کراتی ہو جس دیش میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیش کے اخدے داروں سے اخدے نسمبہ لے جاتے ہوں جس دیش کے سادہ لو انسان وادو پیٹا لے جاتے ہوں جس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا لازم ہے اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے فلسطین کی مدد کے لیے سب سے پہلے پاکستان کو خود ایک مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہے تلیر لیڈرشپ چاہیے پاکستان کو جو تگڑے فیصلے کر سکیں تو ابھی جو حالات ہیں ابھی تو سوال ہی پہتا نہیں ہوتا چاہیے پاکستان کی جسد Andrzej چاہیے پاکستان کی جاتے ہیں